اسے آگیا کہ وہ تمہارا بیٹا ہے اور تم اس کے بعد اعتراف اس کنفیشن کی میری انڈزل میں کوئی وقت نہیں ہے سرباب مرتبہ فلمہ افدان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیکھے گی السلام علیکم ویورز احرام جنہوں کی اپکمی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے شانزے کی ماں شانزے سے کہتی ہے بیٹا تم دیکھنے میں تو سمجھدار اور بہت ہی معصوم لگتی ہو لیکن مجھے اس بات کا ہرگس اندازہ نہیں تھا کہ تمہیں کوئی اتنی آسانی سے بے وقوب بنا سکتا ہے جواب میں شانزے اپنی ماں سے کہتی ہے آپ کا کہنے کا مقصد کیا ہے ان ساری باتوں کے پیچھے اور آپ یہ کس ٹون میں مجھ سے بات کر رہی ہیں جواب میں شانزے کی ماں کہتی ہے بیٹا میری بیٹی کوئی بلی کا بکرا نہیں ہے جسے شانی کے گھر والے جب دل چاہے اس کو زبا کر دیں تمہیں آخر یہ سب کچھ نظر کیوں نہیں آتا وہ لوگ تمہیں استعمال کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی تم ان کے ہاتھوں استعمال ہونا چاہ رہی ہو جواب میں شانزے کہتی ہے مجھے آپ سے ہرگس امید نہیں تھی کہ آپ اس طرح کی سوچ رکھتی ہیں جیسے پاپا بات کرتے تھے آج آپ کا بھی وہی لے جا ہے میرے ساتھ جواب میں شانزے کی ماں کہتی ہے بیٹا میں بھی چاہتی تھی کہ شانی اور تمہاری شادی ہو اور میں نے تمہیں بہت کھل کر سپورٹ کیا حتیٰ کہ تمہارے باپ کی بھی نہ سنی اس کے باوجود بھی میں تمہیں سپورٹ کرتی رہی لیکن اب شانی نے تمہارے باپ کو تریام منع کر دیا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تم سے شادی کرنے کے لیے رہضا مند نہیں ہیں تو اس بات کو تم مجھے خود بتا دو میں اور کیا سمجھوں کیا اچھا لگا کیا برا لگا کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگا کریں ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا